چلو ایک نئی کہانی کی شروعات کرتے ہیں آپ جو یہ لڑکا دیکھ رہے ہو نا ٹرک کے اوپر لیٹا ہوا جی ہاں یہ یہ میں منپریت ملک جو اپنی زندگی سے دھگھار چکا ہے اتنے چیزیں دیکھ چکا ہے کہ اب اس کا من بھر چکا ہے پر اب بھی ایک امید میں بیٹھائے گی کوئی شورٹ کٹ مل جائے اسے دیکھو زندگی میں لوڑے تو سب کے لگے رہتے ہیں پر میرے کو زیادہ ہی لگے ہوئے تھے اور میں ہوں کارٹک سے میرے کو بھی لائف میں بہت بڑا کرنا تھا کچھ پر شورٹ کٹ نہیں تھا تو وہی شورٹ کٹ ڈھونڈنے میں بھی نکل چکا تھا پر راستہ وہی ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے سفر لمبا تھا میں کچھ سوچ رہا تھا پھر مجھے آہٹ ہوئی میں نے دیکھا ایک گانڈو گڑا ہے کسی نے سچ بولا ہے دیش میں چھوٹ ہوگی کمی نہیں ہے یہ گانڈو ٹرک پر بیٹھ کے میرے کو دیکھے جا رہا ہے بس ہرا بھئیا وہاں کے اکھڑا واہ بہین چود مطلب اس چیز سے بھی دکھت آرہی ہے لوگوں کو ہیلو 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 کم ٹو مہے دھو رہے اس کے بلاتے ہیں میں اس کی طرف چل پڑا ہیلو موہ سے دھوانی رکنا چیئے بھائی ہرا بھائین کلوڑے پورا آت ہو گیا مرگی چود کے کیسے گانڈ میں کچھوں دے رہے چلے گا وہ سوٹی کے آہ چل سگریٹ کھلانی پڑے گی ٹھیک ہے چل یہ مجھے عجیب سا لگ رہا دیکھ ہلا ہوڑا تھوڑا بہین چود کس تو چل رہا ہے اس لوڑے کے دیماغ کھائے گا کہ بہین کلوڑے ارے اس کو پیسے پتا چل گیا بہین کے لوڑے بھاگ 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 اب اس کو کون بتائے میری بھاگنے کی وجہ کیا تھی اس ٹائم بہت کہہ رہے راز ہیں ارہ بڑا جی بات میں پتا نہیں چلو بھائی کچھ چیزیں سمجھ کے ساتھ بھول جانی چاہیے پر یہ وہ چیزیں بھول نہیں پایا میں نے بہت کوششی کی تھی کہ اس کا پورا اتحاس مٹا دوں پر اس کو اینڈ ٹائم پہ ہی یاد آ گیا اس لیے میں بھاگ رہا ہوں اپنی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی بچے